السلام علیکم السلام علیکم حضرت جی جی والیکم السلام حضرت جی میں اللہ شکر الحمدللہ میری کال مل گئی حضرت جی جی بات کیجئے حضرت جی میں بتاتی ہوں مجھے تصویخ آنے سے کیا ملا اور میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ مجھے تصویخ آنے کیسے ملا جی 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 حضرت جی میں آپ نے مجھے ایک پروگرام میں وظیفہ دیا تھا رب اخفر ورحم وانتخیر ورحمین اس کے لیے کہ مطلب مجھے جوب نہ کرنی پڑے اور حضرت جی آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی ایسی راہیں کھلیں گی کہ مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا حضرت جی آپ کا یہ کہنا اور فرشتوں کا آمین کہنا حضرت جی ابھی تک الحمدللہ مجھے اتنا مل رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کہاں سے آ رہا ہے اور حضرت جی آپ نے مجھے ایک اور وظیفہ دیا تھا اپا حسد تم چار آیات والا ہر نماز کے بعد حضرت جی اس کی وجہ سے میرے حضرت کا لیور ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ حضرت جی میں اتنی خوش ہوں حضرت جی میں بتاتی ہوں مجھے تصویخانہ کیسے ملا حضرت جی جب مجھے تصویخانہ سے وابستگی نہیں ہوئی تھی تو اس ٹائم میں نے ایک کتاب میں پڑھاتا کہ اگر کوئی انسان تین دن تک بارہ رکعت نفل اور بارہ ہزار دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایسا تحفہ ملے گا کہ اس کو امید بھی نہیں ہوگی تو حضرت جی میرے دل میں تجسس تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے جو گفت ملے گا وہ تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا حضرت جی جب میں نے یہ تین دن کیا اس کے بعد مجھے تسبیخانہ مل گیا الحمدللہ اچھا اللہ پاک مبارک کرے اللہ آپ کو اور برکتیں جی آمین حضرت جی آپ پلیس مجھ سے وعدہ کریں کبھی آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے اور کبھی آپ اپنا ہاتھ مطلب ہم سے نہیں اٹھائیں گے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے مجھ سے بھی راضی ہو آمین جی حضرت جی حضرت جی آپ کا ہر بول ہر بات آپ کے شفاہ ہوتی ہے حضرت جی میں نے اتنا زیادہ اتمایا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں درد سننا شروع کر دیتی ہوں اور اللہ پاک غائبانہ میری مدد فرما دیتے ہیں اچھا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ برکتیں دے اللہ آپ کو عزتیں خوشیاں دے اللہ آپ کو خیریں دے جزاکرلہ حضرت جی ایک اور میں وظیفہ ان لوگوں کے لیے دینا چاہتی ہوں آپ کے دنس میں میں نے سنا تھا جو اپنے اولاد کے لیے فریاد کرتے کہ ان کے اولاد راہ راست پہ نہیں آتی تو حضرت جی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ممیتو یا قابض یا مانیو حضرت جی یہ میرا مطلب آپ نے فرمایا اور یہ اتنا میں نے عزمائی جس کو بھی دیا ان کے ایک ہفتے میں ہی اولاد راہ راست پہ آئی ہیں اچھا اس کا وظیفہ تو میں نے پورا میم لکھ بھی رہا ہوں یہ وظیفہ یا ممیتو یا قابضو یا مانیو یا سبورو یا حفیظو لیکن آپ نے اس کو اتنا پڑھا کتنا پڑھا حضرت جی میں ہر نماز کے بعد الحمدللہ ایک تسبیح پڑھتی ہوں اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو حضرت جی میرا بیٹا اٹارہ سال کا ہے ماشاءاللہ اور وہ مطلب ظاہر ہے وہ جب ایٹین میں وہ توڑا سا مطلب بات نہیں سنتا تھا اور جگرے بھی ہوتے تھے اس کو میں نے ایسے ازمایا حضرت جی کہ وہ اب میں تیز بھی بہت جاتے ہوں نا وہ آ کے مجھے سوری بولتا ہے آپ پھر بتائیں وظیفہ کون سا پڑھا آپ نے حضرت جی یا ممیتو یا قابضو یا مانیو ٹھیک ہے میں خود لے کر ہوں حضرت جی وہ اتنا ماشاءاللہ کنٹرول ہو گیا حضرت جی ایک میرا مشکلہ ہے میرا یہ پورا وظیفہ ہے اگر پورا پڑھیں گے اس کے اور حیرت انگیز کا مالات دیکھیں گے میں نے دیکھا ہے انشاءاللہ یا ممیتو یا قابضو یا مانیو یا سبورو یا حفیظو دو اللہ کے ناموں کا اضافہ کر لیجئے انشاءاللہ اچھا بیٹا آپ کا بہت زیادہ اس سے ڈیسینٹ ہوا بہت زیادہ حضرت جی اتنا سکون رہتا ہے گھر میں اور اتنا کیونکہ یہ تین ایج میں چلا جاتا ہے تو بہت جگلے کرتا ہے لیکن الحمدللہ وہ ایسا ہو گیا اور کوئی غلط راہ نہیں کچھ بھی نہیں بس گھر پہ پورا دن رہتا ہے اچھا اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ اللہ آپ کو فضل فرمائے ایسا کریں آمین آپ کی کال بند کر رہا ہوں بہت زیادہ بہت بڑی کال ہو گئی حضرت جی دو باتیں حضرت جی میرا یہ بیٹا انٹری ٹیسٹ دینا چاہتا ہے ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں حضرت جی میرا یہ بیٹا انٹری ٹیسٹ دے رہا ہے اس کے لئے پوری زندگی کے لئے کوئی وظیفہ دیکھ و وہ کرے اسے کہیں یا بات سے تو کسرس سے پڑھے اور بہت کسرس سے پڑھے صحیح آپ کی کال بند کر رہا ہوں بہت بڑی کال ہو گئی ہے لیکن میں آپ کی کال بعض کالیں ایسی ہیں جنہیں دانستہ میں وقت دیتا ہوں جو نفع بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو فائدے بتا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ نفع جو فائدے بتا رہے ہوتے ہیں یہ میری تعریف نہیں ہے یا تو میرے نام سے فائدہ ہو تو پھر میری تعریف ہو میں لوگوں کو کہوں یا تارے کو پڑھو یا تارے کو یا تارے کو میں تو لوگوں کو اللہ کا نام دیتا ہوں جب مخلوق اللہ کے نام سے راحت خوشیاں کام بنتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس لئے ایسے لوگوں کو میں موقع دیتا ہوں کہ وہ بولیں بات کریں تاکہ اور ان کو فائدہ ہو ہم مثلا جیسے آپ نے اپنے بیٹے کا بتایا کئی لوگ اپنی اولاد کو ترس رہے ہیں رو رہے ہیں ان کی اولادوں کی مزاجوں کی تلخیاں سختیاں میں اتنے لفظ ہی کہوں گا اور زیادہ نہیں کہوں گا تو ان کو بھی یہ وظیفہ مل گیا ان کو بھی یہ فائدہ مل گیا اچھا کریم آپ کو ہمیشہ عزت دے خوشیاں دے میں آپ کی کال بند کر رہا ہوں دعاوں کے ساتھ حضرت جی آپ کہتا ہے ہمیشہ ہم پیخ